بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کومن سینس کی بات ہے کہ جو موجد کسی بھی مشینری کو ایجاد کرتا ہے تو سب اس سے پوچھتے ہیں کہ اس مشینری کے مقاصد کیا ہے اس کو چلایا کیسے جائے گا اور اس کو صحیح طریقے سے چلانے کا کیا طریقہ ہے اور کن وجوہ سے یہ غلط ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو سکتی ہے اس روح عرض پر جو سب سے عظیم ایجاد اور سب سے عظیم مخلوق ہے وہ انسان کی ہے اور انسان کو پیدا کرنے والا اور انسان کو ایجاد کرنے والا اور انسان کو وجود بخشنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو لہٰذا اگر ہمیں انسان کے حوالے سے کو بات معلوم کرنی ہے اور اس کے مقاصد کے حوالے سے پتہ کرانا ہے اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کس راستے پہ انسان چلے گا تو ٹھیک رہے گا اور کس راستے پہ چلے گا تو وہ راستہ اس کے لئے مناسب نہیں ہے تو اس حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر بتا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا ہے تو اس کو دیگر مخلوقات کی طرح جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے اس میں مرد بھی ہے اور اس میں عورتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں تو لہذا یہ مرد اور عورت جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں تو ان کی جو فطرت ان کے جو مقاصد اور ان کے حوالے سے جو کچھ بھی ہمیں جاننا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جاننا ہے اور پھر ہم بطور خاص خاتون عورت کے بارے میں جب دیکھتے ہیں کہ اس کو اس روح عرض پر سب سے زیادہ اور سب سے عظیم مقام جو عطا کیا ہے تو وہ اسلام نے عطا کیا ہے اسلام سے پہلے اس عورت کا کوئی ایسا مقام نہیں تھا جس کو قابل ذکر سمجھا جائے اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی ہے تقدس دیا ہے مقام عطا فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حوالے سے جو فضائل بیان فرمائے جو اس کے تقدس کے حوالے سے ارشادات فرمائے اس کی کوئی مثال اس روح عرض پر موجود نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی سابزادی ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو ایزادی اس نے مجھے ایزادی اور اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں بے شمار آیات ہیں جس کے حوالے سے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے نزدیک عورت کا بہت مقام ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک محذب معاشرے میں اسلام کی نظر میں جو خاتون ہے اس کی چار حیثیتیں ہیں چار کی علاوہ کو پانچویں حیثیت نہیں ہے اگر خاتون یا تو کسی کی بیٹی ہے تو اس کا ایک مقام ہے یا پھر وہ کسی کی بہن ہے یا پھر وہ کسی کی ماں ہے اور یا پھر وہ بیوی ہے یہ چار مقام ہیں اس کے علاوہ کوئی پانچویں حیثیت معاشرے کے اندر نہ صرف اسلام میں بلکہ کسی بھی محذب معاشرے کے اندر کوئی پانچویں حیثیت نہیں ہے آج ہم جو اس قسم کے نعرے سن رہے ہیں میری مرضی قسم کے نعرے تو یہ وہ ہیں جو کسی محذب معاشرے کے اندر نہیں ہو سکتے اور یہ وہ اس ان چار میں سے کسی ایک میں نہیں آتا بلکہ یہ کوئی پانچویں چیز ہے جس کا تعلق نہ اسلام سے ہے نہ ایک محذب معاشرے سے ہے تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے ہمیں اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ اس وقت یہ نعرے لگ رہے ہیں جو کچھ یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور عالمی یوم خواتین کے موقع پر جو خواتین حقوق کے حوالے سے بات اٹھاتی ہیں تو اگر تو وہ ان حقوق کے حوالے سے ہے جو ان کا درست حق ہے تو اسلام نے کوئی حق چھوڑا نہیں ہے جو خاتون کو نہ دیا ہو اور اگر وہ اس کے علاوہ کچھ ہے تو یقیناً وہ کوئی حق نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسی آواز ہے جو جس کا فطرت سے تعلق نہیں جس کا اخلاق سے تعلق نہیں جس کا تحذیب سے تعلق نہیں تو اس قسم کی آوازیں ایک اسلامی معاشرے میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے اور ایسی آوازوں کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اصلاح کریں ان کو درست رخ کی رہنمائی کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ کے جو حقوق تھے وہ سب اسلام نے دے دیئے ہیں اور انہی پر تمہیں رہنا ہوگا اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز چھوٹی نہیں ہے جو تمہیں ملی نہ ہو اور یہی تحذیب ہے یہی فطرت کا تقاضی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس پر اگر خاتون رہے گی تو وہ ٹھیک رہے گی اور اگر وہ اس سے نکلتی ہے اور میری مرضی کنارے پر آتی ہے تو وہ ایک ایسی گڑھے کی طرف جا رہی ہے جس کی گہرائیوں پر کرنے کے بعد واپس وہ نہیں آسکتی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين 然後 جس پر ملیست جس پر ملیست اس پر ملیست ی Serie آپ